السلام علیکم بھائیس کیسے آپ سب امید کرتے ہیں خیلصوں کے علم دلائم بھی خیلصے ہیں تو آج میں سیکنڈ ہے مجھے جانا ہے اپنے کام سے سلسلے میں اور کچھ بینک وغیرہ میں میٹنگ بھی ہے تو ابھی چلتے ہیں اپنے کام کی طرف فریش ہوئے اور ابھی جا رہے ہیں اپنے بینک وغیرہ اور کچھ بندوں سے ملنا تھا مجھے جانا ہے آج ضروری کام سے جا رہے ہیں کام کی طرف چلے بنے رہے گا مرسد آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے تو ابھی ابھی ناشتہ ریڈی ہونے والا ہے اور آج میں تھوڑ سی لیٹ اٹھی ہوں اس لیے مزمیل کو بھوک رکھی ہوں کہ ناشتہ ماری ہے پوراٹھی بھوک ریڈی ہو چکے ہیں بس یہ انڈا رہتا ہوں اس کو بنانا ہے یہاں پر ہماری چائے بھی بن چکی ہے بس یہ لاسٹ پوراٹھا رہتا ہے یہاں سے بریڈ ہوگا دینا ہے مزمیل ہمارے ساتھ ہے اس کو لے کے بیٹ بھیجتے ہیں گھر پہ ناشتہ رہا کر لیں اور میں جاتا ہوں اپنے کام سے نمٹا جاتا ہوں میں نے ناشتہ کا موڑ نہیں تھا بھوک نہیں تھی تو میں نے صرف چاہ رہا پیئے اور یہ لوگ ناشتہ کریں گے بھی تو بھائی بینک سے ابھی ہو کے ابھی جا رہے ہیں ہم آفیس تو آفیس جاتے ہیں کولیگ کو فون کیا میں نے اپنے وہ میرا ویٹ کر رہے ہیں بھائی ایت میں لے بھی نہیں ہے تو میں نے مسروف تھا تھوڑا تو ابھی آفیس اوپن ہوا ہے جا رہے ہیں آفیس کی طرف اپنے تو بچارہ میرا بیسپری سے ویٹ کر رہے ہیں تو میرا بیسپری کام کر لیتے ہیں ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں حالوال کرتے ہیں کیس طرح ہے کیا چل رہا ہے گپ شب لگاتے ہیں کام خوانے Station کام کیتری کام ہے طرح مقدم ان کو بیرسکی بيسپری grabsک معند یہ مارکیٹ ہے جو آفیس کے پیچھے یہاں پر ہم اکثر آتے تھے کھانا وغیرے لینے اور یہاں سے بیکری ہے یہاں پر آتے تھے اور یہ بھائی ہمارے جاننے والے ہیں سارے بڑے ملکے خوش ہوئے کہ بھائی اتنے عرصے سے کہاں تھے تو ابھی ان چملہ ڈال کی ہے اور ابھی شاہ آفیس کی طرف جا رہے ہیں وہ بھی فونے کر رہے ہیں ابھی آئے ہیں آفیس اور آفیس آلے کولک سے ملے اور کافی خوش ہوئے ہیں کہ سب گلے والے مل رہے تھے کہ ہمیں کہاں ممس کر رہے تھے اور باقی میں اپنے منیجرز وغیرہ جو میرے ساتھ کے قرائب پارٹنر سے ہوایں تو ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں اور حال ہوا کرتے ہیں تو مجھے کیمرے میں دیکھ رہے ہوں گے مجھے پتہ وہ کیمرے میں دیکھ رہے ہیں اور آئیں گے بھاگتے ہوئے ہیں اور ڈائریک مجھ سے دعوت مائیں گے مٹھائیں گے تو ابھی دیکھیں ان کو کس طرح ٹالتے ہیں تو بھائی آفیس آئے ہیں اور اپنی چائے بھی آگئے ہماری چائے وغیرہ پیتے ہیں کیونکہ یہاں پر شعور نہیں کرسکتے کہ کافی لوگ اپلائیز وغیرہ کام کر رہے ہیں اور شیف اگرہ منیجرز کر رہے ہیں تو ابھی میں آفیس آئے تھا ان سے بیٹھ گئے اپنی سیڈ پر چائے وغیرہ ہماری آگئے یہ چائے پیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں نیچے ملکات کرتے ہیں باقی یہ دوست ہو سبی چائے لے کے باہر آگئے ہم اور کیونکہ اندر اپلائیز سے کام کر رہے تھے تو آہستہ سے بات کر رہے تھے کہ کافی لوگ کام کر رہے تھے ہمیں سچا طرح باہرہ کے بیٹھ جاتے ہیں اور شیف اگرہ پیتے ہیں اور ایک کال آئی جی منیجرز کی وہ آرہے ہیں ان سے ملکات کرنے ہیں ان سے بیٹھتے ہیں ملتے ہیں اور بات بات کرتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں تو پھر چلتے ہیں اپنے گھر کی طرف اور آج میں نے گھر میں پانی بھی دلوانا تھا میٹھا زائے سی بادے پینھا پینے کا پانی جو میٹھا ہے وہ ہم سازوکی گھر دلواتے ہیں گھر جاتے ہیں سازوکی گھر دلواتے ہیں کیونکہ فلیٹس میں اکثر سب جو جی کراشی میرے تھے ان کو پتا ہے کہ فلیٹس میں سازوکی گھر دلوانی پڑتی ہے پانی کی میٹھے کی کیونکہ یہاں پر میٹھے پانی اقلط ہوتی ہے کھارا پانی عام ہوتا ہے کبھی چلتے ہیں گھر میں کچھ تو ہوتیت کام ہے اور وہ بھی نکھاتے ہیں تو بھائی بہت سارے کام بلنیتے ہیں ابھی فریو کے آفیس سے اور فریو کے بعد ابھی چلتے ہیں گھر کی طرف اور میری وائیف کی بھی کال آئیتی ہیں بھوک لکی شدید گھر جائے کھانا کھاتے ہیں اور ہاں لور کر لیتے ہیں تو گھائیز مجھے آپ سے یہ بات بھی کرنی تھی کہ کافی سارے کمنٹس آرے ہیں میرے ہزمن کو کہ وہ سب باہر سے کھا کر آجاتے ہیں کبھی آنسارہ کی گھر سے کھا کر آجاتے ہیں اور علیشبہ گھر پہ بھوکی رہتی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے تو میرے ہزمن بھی کافی میرا خیار رکھتے ہیں اور جب بھی مجھے کچھ کھانے کا دل کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ میرے لئے باہر سے بھی لے کر آتے ہیں اور وقار بھائی بھی جب بھی آتے ہیں تو میرے لئے کچھ نہ کچھ لے کر لازمی آتے ہیں تو سب ماشاء اللہ بہت اچھے اور میرا بہت سارا خیار رکھتے ہیں اور اگر مجھے گھر پہ کچھ کھانے کا دل کرتے ہیں تو وہ بھی میں الحمدللہ گھر پہ جو بھی مجھے بنانا آتا ہے وہ میں بنا کر کھا لیتی ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ سب میرا بہت سارا خیار رکھتے ہیں تو آپ کی یہ آپ کو یہ ڈاؤٹ میں نے کلیر کرنا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میں گھر پر بھوکی نہیں رہتی الحمدللہ میں گھر پہ کچھ نہ کچھ بنا کے کھا لیتی ہوں اور جب بھی میرا دل باہر کھانے کا کرتا ہے تو میرے ہزبن مجھے باہر لے کر جاتے ہیں اور کھلاتے بھی ہیں آپ نے ویلوگ میں بھی دیکھا ہوگا اور ایسی کوئی بات نہیں ہے میں گھر پر بہت خوش ہوں اور سب میرا بہت زیادہ خیار رکھتے ہیں تو آپ کے ڈاؤٹ بھی میں نے کلیر کرنا تھا تو آج اس لئے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے پریشان نہ ہوا کریں تو ابھی میں نے کمرے سے جھاڑو لگا دیا ہے اور اس کے بعد پھر سہن سے اور پھر دوسرے کمرے سے وہاں سے لگا کر پھر سٹور روم میں پھر اس کو صاف کرنے کے لئے آپ پانے سے پھر تھوڑا صاف کریں گے اس پر پوچھا لگائیں گے پھر جب کام کمپلیٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد نماز پڑھ کے پھر اور کوئی کام کریں گے تو بھائی صفائی ہماری بلکل کمپلیٹ ہو جائے گا کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور برطن بھی سارے دھول چکے ہیں اور روم میں بھی بلکل صفائی ہو چکی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں تو ابھی جو کام رہتا ہے وہ ہے نماز کا وضو کرنا اور پھر نماز پڑھنی جائے پھر بالوں میں کنگا بھی کرنا ہے بس کام تو کمپلیٹ ہے بس تھوڑے سی کام ہوتے ہیں جو کتم ہی نہیں ہوتے ابھی وہ کرتے ہیں اور پھر بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے تو بھائی اور تو کوئی کام نہیں ہے گھر پہ تو ابھی میں میں نے سوچا ہے کہ میں ابھی اپنے بال ہی سٹریٹ کر لیتی ہوں کب سے نہیں کیا تو ابھی میں جا رہا ہوں اپنے بال سٹریٹ کرنے کوئی اور کام ہوگا تو وہ کروں گی تو بھائی آج ہمارے سالن میں بھینڈی بن رہے ہیں اور پہلے اس کو دھو کے خوشک ہونے کے لئے رکھ دیا تھا تو ابھی ہمارے سٹریٹ کرنے اور سالن وہ کہہ رہے ہیں میں بناؤں گی سچالے دیکھتے ہیں سالن آج کیسا بنتا ہے یہاں پر میں ادرک اور دھنیا پیس رہی ہوں تو یہاں پر میں دوسرا مسالہ ریڈی کر رہی ہوں یہ ٹماٹر اور میں ادرک کاٹ رہی ہوں تو یہاں پر دیکھیں بھائی واسی اپنے پوتوں کے لئے دیکھیں کھلونے لائی ہیں چھوٹی سی کرسی لائی ہیں جو کہ چھوٹا سا بچہ ہے وہ اس پر بیٹھے گا اور یہاں پر دیکھیں یہ گھوڑے والا جھولا لے کے آئی ہیں مطلب اس پر بچہ بیٹھ کے سارا دن کھیلتا رہے گا یہ بچوں کے لئے بہت اچھے دکھلوں نے ان کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں رات کو ہم بزار گئے تھے تو اس کے لئے بہت زیادہ ہم نے تلاش کیا پر یہ بہت مشکل سے ملی ہے ابھی ماں سے ان کو دیکھ رہی ہیں اور خوش ہو رہی ہیں گھر جا کے اپنے بچوں کو دیکھیں اور وہ ان سے بھی زیادہ خوش ہوں گے ابھی گھی ٹماٹر اور پیاز ڈال دی ہیں جب تک یہ ریڈی ہوتے ہیں پھر دوسرا مسالہ بھی اس میں ڈال دیں گے ادرک اور لسن بھی ڈال دیں گے جب تک یہ تھوڑ سے براؤن ہو جائے ابھی میں مسالے ڈال رہی ہوں یہ مرچ یہ نمک اور یہ لکھا دھنیا ہے یہ ہلڈی ہو گئی ابھی اس میں مسالے ڈال کرنے ہیں سارا مسالہ بھی ریڈی ہو چکا ہے تو ہم نے اس میں بھینڈیاں بھی ایڈ کر دی ہیں تو ابھی تھوڑ دیر پھر اس پر ہم ٹلیٹ ایسے رکھ کے سو رکھ دیں گے پھر جب یہ پھر ریڈی ہو جائے گا تو پھر اس کو اتار لیں گے ابھی تھوڑ دیر بعد اس کو ہر پاس میں بچوں میں اس میں مارے ہیں تو بس بھائی بس دو منٹے میں ہمارا سالنگل کو ریڈی ہانے والا ہے اور ماشاء اللہ کافی مجھے کی طرف ہو رہا ہے مجھے تو اچھا لگے لیکن کہ میں بنا رہی ہوں تو جب دوسرے کھائیں گے پھر پتا چلے گا کہ اچھا ہے یا نہیں اپنے ہاتھوں سے اپنی تاریخ چلی کرنی چاہیے ویسے مجھے تو اچھا لگ رہا ہے جب دوسرے کھائیں گے تو پھر پتا چلے گا کیسا جنگا یہ ہمارا سالنگل کو ریڈی ہوسٹ کا ہے اور کافی مزے کر رہے ہیں مجھے آج ہر پہ آئیں تھوڑا تھکی ہوئیتے تو کچھ ساتھ کام عام کر لیں اور ساتھ ساتھ فروٹس Papi مجھے کے مرش دکھا ہے 마음에 جاتے ہیں تو کچھ ہے ہم بھائی رڈی لیں ہم ساتھ کریں جو بھیکné ہے inement اس کو بھہت نہیں لگتی نے اس کو وہاں رکھا ہے اور سامنے سے لیں گے فرائز اور ہم نے آلیڈی کیا ہوا تھا فرائز لڑی ہو گئے ہو گئے فرائز لڑی ہو گئے چلو ابھی لیتے ہیں فرائز یہاں سے فرائز اور گارلک مائر رول دونوں لے لی ہیں سلتے خواہ کی طرف تو بھائی علشبہ نے اپنے لئے یہ بنائے اور ہم نے یہ لے کر آیا ساتھ میں یہ بھی لے کر آیا گارلک مائر رول فرائز اور وہ اپنی اسی چیز کو لگی ہوئی ہے بھائی یہ بھی ٹیسٹ کرو یہ بہت اچھا ہے پھر بولنا ٹھیک ہے چلیں بھائی ہمیں سناکس موڑتا تو یہ میں نے یہ لے لیا سناکس سے بہتر ہے ابھی کھاتے ہیں تو بھائی خود سے تو نہیں کھایا گیا مجھے کھتا دیکھ کے چھین لیا گیا مجھ سے مجھ سے مجھے یہ دے دیا گیا اور خود یہ لے لیا گیا اور ساتھ میں رول بھی کتنی چیٹا ہے رول ہے اور ساتھ میں فرائز فوراں سے میرے ہاتھ میں یہ پلیٹ آگئی ہے اور یہ ادھر چلا گیا مال دیکھ لو خیر دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں خیر ہے یہ بھی لائے پہ چلتا ہے ہم نے کھا لیا تھا اس کے بعد ابھی کچھ لیا آیا تھا ہلکا بھولکا وہ بھی کھا لیا ابھی تھوڑا چی نیند آ رہی ہے تھک گیاں کافی گرمی تھی اور آفس بھی گیا آفس کے بعد اپنے بینک وغیرہ بھی دیکھے کام اس کے علاوہ جو نیو کام تھا اس کے سلسل میں دو میٹنگز تھی وہاں بھی ہو کے آئے اور کچھ ہمارے کالیگز تھے جب کو زیادہ سی باتیں نہیں لیا سکتا ہے کیونکہ کامپنی کی کوئی شروع ہوتے ہیں اسی بات سے تو مینجمنٹ نہیں لیا سکتے ہیں میں بھی ہوں برحال ان کا کوئی ولاؤگنگ سے لے کرسن نہیں ہے تو زیادہ سی باتیں ہر کسی کا اپنے مسئل ہوتا کافی خوش ہوئے دیکھ کے ملے مٹھائی مٹھائی ٹریٹ مٹھائی ٹریٹ یہ ہی چلتی تھی ساتھ سب نے کوئی ادھر سے پکڑا ہے تو بھائی ہم نے ملا آئے ہیں بلکل دیں گے آپ کو مٹھائی ٹریٹ بلکل دیں گے انشاءاللہ آپ کو بتا ہے ظاہر سی باتیں آنا جانا کوئی آسان بات نہیں ہے کافی ایکسپینسز ہوتے ہیں جیسے پجاب میں آنا جانا ٹکٹس وغیرہ اس کے علاوہ بھی کافی ایکسپینسز ہوتے وہاں پر فیول اور یہ وہ خیر چھوٹے موٹے کرسے آپ جیسے کچھ بھی چھوٹی سی چیز لیں نہیں آپ کتے خرچہ ہو جاتا ہے میں گئی تو دیکھیں کہاں آسان چھو رہی ہے اور پیٹرول کا چلا گیا تو کافی بڈن پڑتا ہے شادی کے بعد اور سیوینس نہیں اس کے علاوہ میں نے کچھ پیمنٹ باکار کا ہو رہی تھی باکار کی بھی کچھ یوز میں آ رہے تھے اور اب بھی دیکھیں چل رہا ہے الحمدللہ آپ کی دعائیں بھی ہیں آپ کی کافی ساری ویشز ہیں تو بس یہ ہی ہے کہ اسی میں امید قائب ہیں اللہ پاک دے رہا ہے الحمدللہ شکر عدا کرنا چے انسان کو ہر حال میں دیکھیں کافی لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دعا کنڈیچن پلے ہوئی میں یہ بھی دعا ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں افسوس بھی ہوتا ہے جتنا ہو سکتے ہیں وہ کر بھی دیتا ہوں بس یہ ہے کہ دکھاتا نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا اچھے چیز بھی نہیں ہوتی کہ کسی یہ آپ کر رہے ہو تو اس کو دکھا رہے ہو حالانکہ شکر رہے الحمدللہ بس میری دعا ہے سب کے ساتھ اور میری والدہ بھی ابھی گئی ہیں تھکی بھی ہوتی ہیں سارا دن بجاری آفس سے آتی ہیں اور وہ بھی ہمارا بہت خیال رکھتی ہے ہم دنوں بھائیوں سے بہت محبت کرتی ہیں ہم سے دو بھائی ہی دو ہیں اور چھوٹا والا بھی بڑے کاری میند کرتا ہے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں جل کے تو بچارہ بہت مہنتی ہے اور ہمارا بھائی یہ چھوٹا لڑلہ ہے ڈر کا اور اتنا اسپانسوری رفاہ کے کھڑا رہا ہے اس اللہ پاک اس کی ملد کرے اور کامیاب بھی عطا فرما ہے میں بھی اس کے ساتھ ہمیشہ ہوں ہمیں بھی اس کے ساتھ ہمیشہ ہیں ابو بھی اس کے ساتھ ہمیشہ ہیں ابو سے دو دن سے باتیں ہوتی ہیں بلتے بھائی آجاؤ یار آجاؤ تو اید تو ایٹلیس یہاں کر لیتے ہیں وہ بلتے ہیں کراچی میں مجھے پجاب میں محول سہت اور طبیعت سیٹ رہتی ہے کراچی آتا ہوں اور باہر واپا کرتے تھے لیکن جو پجاب میں کھلا ماحول ہے ویسا نہیں ملتا بھائی بغیر ہیں ہم کے وہاں پر تو وہ بھی دیکھ رہے کرتے ہیں تو بس یہ چھوٹی سی میں نے آپ سے بات شیئر کرنے تھی کہ ابو عید پہ نہیں آئے اور ہونا چاہیئے تھا ابو کہا ہے ہم نے ابو کہا ہے ابھی آپ آئیں گے ہمارے ساتھ آئیں گے دیکھو بعد میں پھر مائنٹ چینج ہو جاتا ہے کراچی کا سوچ کے میں نے کہا بھائی سردیوں میں چلے جائے کرو گھرمیوں میں کم اس کم کراچی رہا کرو پھر یہ کہ وہ کہتا ہے کہ وہاں پر ہمارے بھی سیحت پر چیل رہتی ہے وہاں پھر کرتا ہوں فریش دودھ بھی ملتا ہے اور کراچی میں سب کچھ دونے پر ہوتا ہے پھر بھی دیکھو آؤں تھوڑا رہو اپنا اکموسوے چینج کرو پھر گرمیاں ہیں شدید پجاب میں ہوتی ہیں یہاں آ رہو پھر وہاں چلے جائنا سردیوں میں وہاں کس نے دیکھو کیا کہتے ہیں خیر اسی کے ساتھ آپ اپنا ولوگ اینڈ کرتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ولوگ پسند آئے گا اور اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے اپنا خیال لکھئے گا مانتا ہوں تھوڑا بورنگ ہوں پر کیا کریں ہیں ایسی ہیں اور آپ کی محبت ہے جس کی وسط ہمیں اپنا خیال لکھئے ہمیں یاد رکھیے گا دعاوں میں اور ٹیک کیئر اللہ حافظ